Obviously آپ کو پتا ہے کہ آس طور پر جو لوگ نظر کی حفاظت نہیں کرتے naturally وہ ایک مختلف relationships کے اندر involved ہو جاتے ہیں اور relationship is one of the biggest cause جس میں آپ کیا کرتے ہیں you get distracted and because of your distraction not only آپ کی knowledge ضائع ہو جاتی ہے آپ کا time ضائع ہوتا ہے آپ کی resources ضائع ہوتے ہیں بلکہ بعض وقت آپ کی پھوری زندگی اس میں ضائع ہو جاتی ہے We have number of cases ہم یہاں پہ بہت سے cases میں خود یعنی counseling کے کچھ cases میں نے دیکھے ہیں obviously میرے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے بہت اچھے یعنی students جو ہیں جو اپنے academic career کے اندر بہت آگے جا رہے تھے just because of یعنی haram relationships they end up in you know losing everything studies بھی گئیں سب کچھ گیا because اتنا ذہن distracted ہے ان چیزوں کے اندر اور انسان کا دماغ اور دل ایسے لگ جاتا ہے کہ انسان obviously پھر knowledge جیسی جس میں جہاں پہ آپ کو محنت چاہیے آپ کو focus چاہیے آپ کو time اور resources spend کرنے ہے تو obviously آپ نہیں کر سکتے ہیں اور خاص طور پہ اس کی بے برکتی بھی بہت ہوتی ہے جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ انہو کی بڑی مشہور statement ہے جو انہوں نے تفسیر القرآن العظیم اپنی جو تفسیر کے اندر mention کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اپنی نظر کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منور کر دیتے ہیں اس کی بصیرت اس کو اللہ بصیرت عطا کرتے ہیں اس کی نظروں کے اندر اللہ تعالیٰ بصیرت یعنی گہرائی عطا کرتے ہیں اور جو بندہ obvious ہی اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے دل سے نور اٹھا دیتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے اس کے لئے علم جو ہے وہ محفوظ کرنا اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے تو obvious اس کی بے برکتی بھی بہت زیادہ پڑتی ہے along with distraction بے برکتی بہت ہوتی ہے اسی لئے شیخ بکر ابو سید رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ بہت زیادہ emphasis کیا کہ ایک student of knowledge خاص طور پر دین کا طالب علم اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے طالب علم کے لئے ضروری ہے کہ جب وہ دین کی knowledge کو حاصل کر رہا ہے تو وہ خاص طور پر اس بارے میں بلکل لا پرواہ ہو جائے اسے اس بارے میں کوئی concern نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کی possession میں کیا ہے فلان کے پاس تو یہ دولت ہے فلان کے پاس تو یہ مال ہے فلان کو اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں اس سے اپنی نظر کی حفاظت کرے اور دوسری چیز ہر محرم چیز یعنی ایسی چیز جو کہ جس پر نظر ڈالنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا یعنی جس سے کہتے ہیں اپنی نظر کی حفاظت کرنا اپنی گیز کی حفاظت کرنا اس کو خاص طور پر اس کو اہمیت دے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ